بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات السلام علیکم پیاری بچوں میں امید کرتی ہو کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک اور خیر خیریت سی ہوں گے پیاری بچوں لیکچر نمبر ساتھ میں خوش آمدید کلاس فیفت جیسے کہ آپ لوگ کو پتایا کہ ہم نے سبخ نمبر تین شروع کی تھی اور عنوان تا ہمارا فاتح مکہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی فتح کیس طرح حاصل کی تھی آئیے بچوں آگے سبخ کے طرف تو یہاں تک ہم نے پڑھائی کی تھی بچوں صفحہ نمبر چودہ کی طرف دیکھیں پیج نمبر فورٹین تو یہاں تک ہم نے پڑھائی کی تھی بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ واپس آئے تو ان کے ساتھ دس ہزار لشکر تھی یعنی دس ہزار فوج کے ساتھ وہ واپس مکہ آئے مکہ مکرمہ تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے ٹھیک ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانقابہ سے باہر تشریف لائے تو لوگوں کا حجوم یعنی لوگ بہت زیادہ جمع ہوئے تھے مطلب گروپ میں کرے تھے کہ اب کیا کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا فیصلہ سنائیں گے ہمیں ٹھیک ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلے کے انتظار میں تھے اور خاموش کرے تھے بالکل اور اسی طرح خاموش تھے بچوں کہ وہ سانسے بھی ان لوگوں کے روکے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اسی طرح کرے تھے تو لوگ بہت جارہ پریشان تھے کہ اب کیا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اہل مکہ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہو مطلب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا مطلب کیسا سلوک میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں یعنی مکہ کے لوگ جو تھے انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی تو آپ آگے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو پھر کیا جواب دیتی کہ پینسل نکالے بچوں شاباش مکہ کی کفار اپنی بدعمالیوں سے آگاہ ہے لیکن رحمت آنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند اخلاق اور افود اور بزرسی بھی اچھی طرح واقف ہیں وہ پہ ساختہ بول اٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بائے کریم ابن کریم ہے یہ جواب سن کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے آج تم پر کوئی گریفت نہیں جاؤ تم سب ازاد ہو پیارے بچوں یہاں پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے پوچھا کہ میں آپ لوگ ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو وہ لوگ بول اٹھے کہ ہاں ہمیں تو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق کے مالک ہے ٹھیک ہے اور خطاوں کو یعنی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں مطلب اس سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ہستی ہے تو وہ ہماری ساری گناہ معاف کریں گے اور وہ ایک دم سے بول اٹھے مطلب وہ چلانے لگی کہ اے محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم آپ کو عزت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دی بچوں کہ آج تم پر کوئی گریفت نہیں یعنی گریفت کہتے ہیں بچوں کسی چیز کو پکڑنا یعنی آج تم لوگوں پر کوئی پکڑاؤ نہیں ہے یعنی میں آپ لوگوں کو آج مطلب کوئی سزا یا سزا نہیں دوں گا یا وغیرہ میں آپ لوگ کو پکڑنے والا نہیں ہو جاؤ تم سب کے سب کیا ہو آزاد ہو یعنی اس کا مطلب کہ مکہ مکرمہ کی جتنی بھی عذیتیں انہوں نے مسلمانوں کو پہنچائی تھی وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منٹ میں یعنی ایک سیکنڈ میں معاف کر دی تھی تو یہ سنتی ہی خوفزدہ اور مرجائی ہوئی چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں مرجائی کہتے ہیں بچوں افسردہ یعنی جب انسان بہت زیادہ خفہ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو اس کا چہرہ مطلب الگ صورت اختیار کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے ڈرے ہوئے تھے تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات سنے کہ جہاں تم سب آزاد ہو میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے نہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور نہ آپ لوگوں کو کوئی عذاب یا سزا وغیرہ دیتا ہو تو آپ لوگ جائے سب کے سب آزاد ہیں تو وہ سب جو تھے مطلب خوف سے ڈرے ہوئے اور مطلب ان کے چہرے پہ بالکل خوشی نہیں نظر آ رہی تھی افسردہ تھی خفہ تھی تو وہ سب کے سب ایک دم خوشی سے مطلب اٹھ گئے ان کی چہرے ترو تازہ ہو گئی مردہ مجمع میں زندگی کی لہر دوڑ جاتے ہیں لوگوں کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آتا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خطائیں معاف فرما دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے پوچھ گچھ مطلب ہم سے کوئی سوالات کوئی دریافت یعنی ہم سے کوئی سوالات نہیں کریں گے ہم سے پوچھیں گے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری جرم اور زیادتیہ بلا دی بلا دی ہیں زیادتیہ بلا دی ہیں آج کا دن عظیم دن ہے عام معافی کا دن ہے جب ان لوگوں نے یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے باتیں سنی کہ جاؤ تم سب آزاد ہو تو وہ سب لوگ جوتے بالکل مردوں کی طرح پڑھے ہوئے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سننے تو سب کی سب اٹھ گئے اور ان وہ کہہ رہے تھے ہماری کانو میں مطلب ہمیں خود یقین نہیں آرہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ہمیں معاف کی ہے ایک دوسری سے پوچھ رہے تھے ایک دوسری سے پوچھتے تھے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سارے خطائے معاف کی ہے یعنی ان لوگوں نے اس طرح گناہ کی تھی گناہی کی تھی یعنی اتنی زیادہ خطائے کی تھی کہ ان لوگوں کو خود یقین نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف کریں گے یعنی ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ بلند اخلاق کے مالک تھے افود اور گزرتے تو انہوں نے سب لوگوں کو معاف کیا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کیوں مطلب یہ سوال بھی نہیں کریں گے کہ آپ نے مسلمانوں کو کیوں تکلیف پہنچائے تھے لیکن پھر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب ہمیں معاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جتنی بھی مطلب جرم گناہ تھے جتنی زیادتیاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا دی اور سب لوگوں کو یعنی مکہ مکرمہ کی ساری کافروں کو معاف کر دیا تو وہ لوگ کہہ رہتے کہ آج کا دن جو ہے عظیم دن ہے عظیم کہتے ہیں بچوں بڑا دن یعنی آج کا دن ہمارے لئے ایک شاندار دن ہے اور عام معافی کا دن ہے یعنی مکہ مکرمہ میں وہ دن جو تھا معافی کا منائے جاتا تھا کہ آج ہمارے لئے معافی کا دن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو معاف کیا آج ہمارے لئے چوہ صفحہ نمبر پندرہ پیچھ آباش پیج نمبر ففٹین معافی پالنے والوں میں ابو سفیان بھی شامل ہیں یہ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اسلام دشمنی کسی سے ڈکی چھپے نہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا ہے شانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسی معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کی گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیتی ہے ٹھیک ہے بچوں اس میں ابو سفیان کی طرف دیکھے بچوں یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مکہ مکرمہ یعنی فتح مکہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی تھی یعنی جنگ اہد سے لے کر مکہ مکرمہ تک یعنی فتح مکہ تک جتنی بھی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی جتنی بھی مسلمانوں کو مطلب جتنی بھی مسلمانوں کی ساتھ لڑائی ہوتی ان سب میں ابو سفیان شامل تھا لیکن پھر مکہ مکرمہ فتح مکہ کی بعد فتح مکہ کی بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور یہ وہی ابو سفیان تھا بچوں جو مسلمانوں کی خلاف منصوبی بنا رہا تھا کہا پر جنگوں میں لیکن ہر جنگ میں ہر لڑائی میں یہ کافروں کی ساتھ شریک تھا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں انہوں نے شروع کی تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ یہ تکلیف پہنچا رہے تھے تو شانی رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان دے کہ بچوں کی انہوں نے ابو سفیان جیسے مطلب بہت زیادہ بڑا کافر جو تھا ابو سفیان ان کو بھی معاف فرما دیا اور ان کو معاف فرما دیا اور صرف یہ نہیں کہ اسے معاف فرما دیتے لیکن ابو سفیان کی گھر کو حفاظت کی جگہ قرار دی یعنی مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ جو لوگ ابو سفیان کی گھر میں جائیں گے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار فوج کی ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے تو انہوں نے اعلان کی کہ جو لوگ مطلب ہم حفاظت چاہتے ہیں یا ایسی چاہتے ہیں کہ ہم قتل نہ ہوں تو وہ لوگ ایسا کرے کہ ابو سفیان کی گھر میں پناہ لے لی یعنی ابو سفیان کی گھر میں بیٹھ جائے تو مسلمان لوگ اس کو نہیں مانیں گے تو ایک تو نے ابو سفیان کو معاف کیا اور دوسرا اس کی گھر کو حفاظت کے جگہ قرار دی یہ کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہے بچوں اب آتے ہیں دوسری پریگراف کی طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ دربار رسالت میں شرمندہ کری ہے ابو سفیان کی بیوی جوتے ان کا نام تھا بچوں ہندہ انہوں نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ اب دیکھیں کہ وہ کس خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرمندگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آسکتی تھی کیوں؟ کیونکہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کو شہید کیا تھا اسے جنگ اہد کا وہ منظریات آ رہا ہے جب اس کے حکم پر وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہندہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا ہندہ ہی کی کہنے پر حضرت حمزہ کی علاش کی بھی حرمتی کی گئی تھی آج وہ سوچ رہی ہے کہ کس مو سے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے جائے بلا آخر وہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بھی معاف فرما دیتے ہیں حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو اپنی معافی کا یقین نہیں آرہا ہے وہ خوف کی ماری مکہ سے باگ گیا کچھ عرصہ چھپتا پیرا اور آخر کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا پہلے پریگراف میں ہے کہ ابو سفیان کو معاف کیا اور اس کی گھر کو حفاظت یعنی امن کی جگہ قرار دی دوسری پریگراف میں ہے بچوں کی ابو سفیان کی بیوی جو تھی وہ بھی کافر تھی نا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کو انہوں نے شہید کیا تھا اور کس کے ہاتھوں یعنی اس کا ایک غلام تھا بچوں اس کا نام تھا وحشی غلام تھا اور اس کا نام تھا وحشی انہوں نے وحشی کو حکم دیا کہ آپ جائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب قتل کر دے تو جب وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا مطلب نیزے سے وار کیا نیزہ پنکا تو حضرت حمزہ رضی اللہ وسلم شہید ہو گئی تو ہندہ نے ہندہ جو تھی وہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ وسلم کا جگر تھا یعنی کلیجہ تھا وہ نکالا اور چھبایا ٹھیک ہے بعض روایت میں ہے بچوں کہ انہوں نے جگر مطلب دل کو نکالا اور جبایا بعض روایت میں ہے کہ کھلیجے کو نکال کر انہوں نے جبایا تو ہندہ کی کہنے پر اور پھر اب سفیان کی بیوی ہندہ کی کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ کی لاش کی بھی عزتی کی گئی مطلب اس کے لاش پہنکے لوگوں نے تو وہی عورت جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کو شہید کیا تھا نکال کر چھبایا بھی تو وہی عورت آج سوچ رہی ہیں کہ میں کس موسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے جاؤ اور ان سے معافی مانگو کیوں کہ میں نے تو اس کی عظیم پیارے چچا کو شہید کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کی لاش کی بیعزتی بھی میں نے کی تھی بے حرمتی کہتے بچوں بیعزتی کو لیکن پھر بھی آخر کار بھلا آخر وہ آخر کار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مطلب سامنے آتے ہیں اور پھر بھی وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی معاف فرما دیتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا بچوں کی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ کیا کیا نہیں کیا تھا اور پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بلند اخلاق کے مالک تھے کہ انہوں نے سب کے سب کو معاف کر دیا اور اب باری آتے ہیں بچوں قاتل وحشی کی یعنی وہ غلام جو ہندہ کی کہنے پر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو مطلب شہید کیا تھا تو اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کریں گے اور کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیچ میں پیار بہت زیادہ تھا یعنی ایک دوسری دونوں ایک دوسری سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو وحشی جوتا ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کریں گے یعنی ان کو یہ ڈرتا کہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل نہ کریں مطلب مجھے ماریں گے تو وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے باگ گیا بہت عرصہ مطلب عرصہ کہتے ہیں کچھ وقت یعنی کچھ وقت وہ ادھر ادھر چپتا پھر رہا تھا آخر کاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور معافی بھی مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا آجائے بچوں آخر پریغراف کی طرف فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفحہ پر تشریف فرما رہا ہے تقریباً سارے تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باری باری بیت لے رہی ہیں آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اعلی اخلاق اور افود اور گزر کی بدولت مکہ ہی نہیں فتح کیا بلکہ اہل مکہ کی دل بھی فتح کر لی ہے پیاری بچوں اس ساری سبق تو آپ لوگوں نہیں پڑھیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب پہلے مکہ سے مکہ کے لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کرتے ہیں پھر مکہ کی مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ کی طرف حجرت کرتے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکم سے پھر آخر میں جب وہ آتے ہیں تو مطلب ساری لوگ جو ہوتے ڈر جاتے ہیں کافر لوگ کہ اب ہی مسلمان لوگ ہم سے کیا کریں گے پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کافروں کو یعنی قریش لوگ کو معاف کر دیتے ہیں اب آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صفحہ کوئی کہتے ہیں بچوں پہاڑ کو کوئی کہتے ہیں پہاڑ کو اور صفحہ ہی پہاڑ کا نام ہے کوئی صفحہ جو ہی مکہ معظمہ کی قریب یعنی مکہ معظمہ کی نزدیک ایک پہاڑ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے یا مطلب وہاں پر بیٹے ہیں تو بہت ساری اہل مکہ یعنی اہل مکہ کہتے ہیں مکہ کی لوگ بہت ساری لوگ مسلمان ہو چکی ہیں کون سے لوگ یعنی ابو صوفیان اور اس کی بیوی اور وحشی اور اس کی ساتھ ساتھ بہت ساری کفار یعنی کافر لوگ بھی مسلمان ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اب ان سے الگ مطلب ساری مسلمانوں سے جو مسلمان ہو چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیعت لے رہی ہے مطلب بیعت کہتے ہیں اہد کو وعدہ یعنی ان سے وعدہ لے رہی ہے کہ آج اس عظیم پیغمبر نے اپنے اعلی اخلاق اور افو درگزر کی بدولت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی اچھے اخلاق اعلی یعنی بلند اخلاق اور گناہوں کو معاف کرنے والا انہوں نے صرف مکہ فتح نہیں کیا یعنی مکہ کی کامیابی انہوں نے حاصل نہیں کی بلکہ اہل مکہ کی دل بھی فتح کر لی ہے یعنی مکہ کی لوگوں کی دل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیتی ہے اور کونسی لوگ جو پہلے کافر تھے یعنی پیارے بچوں یہ وہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیفیں پہنچائیتے مطلب ان پہ ظلم کرتے تھے ٹھیک ہے مطلب ایک منٹ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان لوگوں کو آرام سے بیٹھنے نہیں دے دیتے تھے آج وہی لوگ کیا ہے بچوں مسلمان ہو چکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ بھی فتح کی یعنی مکہ میں فتح مکہ بھی کامیاب ہو گئی اور ان کافر یعنی پھر بعد میں تو وہ مسلمان ہو چکی ہے یعنی اہل مکہ کی دل بھی انہوں نے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے فتح کی ٹھیک ہے پیاری بچوں تو یہ رہی آپ لوگوں کی فتح مکہ کی واقعہ ٹھیک ہے اور اب یہاں پر ہے مشق تو آپ لوگ ایسا کر لیں بچوں کی یہ سارا سبق جو ہے یہ آپ لوگ دوبارہ ریٹ کر لیں یعنی اس کی پڑھائی کر لیں اور پھر آجا یہاں پر سوالات دیکھیں تو آپ لوگ یہ سوالات خود بھی حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم سوالات یعنی مشق کریں گے ٹھیک ہے تب تک کے لئے آپ لوگ بہت سارا خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ